بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں غزوے بنی نظیر کا واقعہ چل رہا ہے اور یہ یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سکھیں گے تو دیکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دیکھئے جب وہ رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں ان کو سمجھانے کی غرض سے تشریف لے گئے تو ایک ظالم نے تو ایک ظالم نے تو ایک ظالم نے کوٹھے پر کوٹھے پر سے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی غرض سے لڑکانا چاہا لڑکانا لڑکانا چاہا تو ایک ظالم نے کوٹھے پر سے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی غرض سے لڑکانا چاہا مگر حافظ حقیقی مگر حافظ حقیقی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت پر خبر کر دی مگر حافظ حقیقی حافظ حقیقی سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے یعنی حقیقی حفاظت کرنے والا سچ میں حفاظت کرنے والا صحیح معلومی حفاظت کرنے والا اللہ تعالی ہے تو حافظ حقیقی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت پر خبر کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت صحیح سلامت وہاں سے نکل آئے وہاں سے نکل آئے احود کی لڑائی کے وقت تو ان ناقدر شناسوں ناقدر شناسوں ناقدر شناسوں ناقدر مطلب قدر کو نا پہچاننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو نا پہچاننے والے شناس مطلب پہچاننا ان ناقدر شناسوں نے صرف اسی قدر بے وفائی بے وفائی پر قناعت کی تھی احود کی لڑائی کے وقت تو ان ناقدر شناسوں نے صرف اسی قدر بے وفائی پر قناعت کی تھی کہ معاہدے کے مطابق مکہ والوں کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد نہ کی ٹھیک ہے اس قدر بے وفائی پر قناعت کی تھی قناعت مطلب بس کی تھی کہ معاہدے کے مطابق مکہ والوں کی لڑائی میں آپ کی امداد نہ کی لیکن اس وقت لیکن اس وقت بے وفائی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حملہ بھی کیا لیکن اس وقت بے وفائی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حملہ بھی کیا پس پس ان حالات پس کے لحاظ سے آئندہ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اتحاد کے سلسلے کو دو دفع بد اہدی بدعہدی کی چھوری سے کٹ ڈالا پس ان حالات کے لحاظ سے آئندہ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اتحاد کے سلسلے کو دو دفعہ بدعہدی کی چھوری سے کٹ ڈالا نئے سیرے سے کسی قسم کے معاہدے کرنے کی بجائے یہ ضروری ہو گیا یہ ضروری ہو گیا نئے سیرے سے کسی قسم کے معاہدے نئے سیرے سے کسی قسم کے معاہدے کرنے کی بجائے یہ ضروری ہو گیا کہ ان ناقدروں دھوکے باز اور بدباطنوں بدباطنوں یعنی شریر خبیص کمینے لوگ دھوکے باز لوگ بدباطنوں کا معقول طور پر تدارک کیا جائے معقول طور پر معقول مطلب صحیح طور پر تدارک کیا جائے دن تک برابر لڑائی ہوتی رہی اور چھے دن تک برابر لڑائی ہوتی رہی آخر کار آخر کار یعنی آخر میں انہوں نے جب دیکھا کہ اب کوئی صورت رہائی کی نظر نہیں آتی آخر کار انہوں نے جب دیکھا کہ اب کوئی صورت رہائی کی رہائی یعنی چھٹکارہ کی نظر نہیں آتی تو ناچار صلح کی درخواست کی تو ناچار یعنی تو مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی تو ناچار صلح کی درخواست کی مگر افسوس کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی مگر افسوس کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور صلح نامہ کے شرائط وغیرہ تیہ نہ ہونے پائی تھی اور صلح نامہ کے شرائط وغیرہ تیہ نہ ہونے پائی تھی کہ عبداللہ بن عبی منافق نے انہیں بھڑکایا کہ عبداللہ بن عبی منافق نے انہیں بھڑکایا اور اپنی امداد کا ایسا اور اپنی امداد کا ایسا چکمہ دیا کہ وہ قلعہ بند کر کے لڑائی کو تیار ہو گئے چکمہ دیا کہ وہ قلعہ بند کر کے قلعہ میں بند ہو کر لڑائی کو تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چڑھائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چڑھائی کی پھر حملہ کیا اور ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کا محاصرہ کر لیا اس کشمو کش اس کشمو کش میں بہت سے دن گزر گئے اس کشمو کش میں بہت سے دن گزر گئے آخر مجبور ہو کر انہوں نے یہ درخواست کی آخر مجبور ہو کر انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں مدینے سے نکل جانے کی اجازت اس شرط سے دی جائے کہ ہمیں مدینے سے نکل جانے کی اجازت اس شرط سے دی جائے کہ ہتھیاروں کے کہ ہتھیاروں کے سوا جس قدر جس قدر مالو اسباب مالو اسباب ہم اپنے اونٹوں پر اٹھا کر لے جا سکیں کہ ہتھیاروں کے سوا جس قدر مالو اسباب ہم اپنے اونٹوں پر اٹھا کر لے جا سکیں اٹھا لے جائیں اٹھا لے جائیں اس پر رحمت للعالمین اس پر رحمت للعالمین نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی ان کی یہ درخواست منظور فرمائی اور بنی نظیر چھ سو اونٹوں پر اپنا مالو مطا مالو مطا مالو مطا لاد کر مدینے سے نکلے اور بنی نظیر چھ سو اونٹوں پر اپنا مالو مطا لاد کر مدینے سے نکلے اور خیبر میں اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے چلتے وقت اپنے مکانوں کو جو مدینے میں تھے اپنے ہاتھوں سے گرا گئے چلتے وقت اپنے مکانوں کو جو مدینے میں تھے اپنے ہاتھوں سے گرا گئے تو یہ پورا واقعہ ہے بنی نظیر کا